ملک کی سلامتی اور پھر انٹرنل جو پلٹیکل انسٹیبیلٹی ہے کس حد تک وہ افیکٹ کرتی ہے ہماری سیکیورٹی کو اور ہماری ایکسٹرنل پالیسی کو اس پہ ہم بات کریں گے اسٹوڈیو میں میں سے تشریف رکھتے ہیں جناب عبداللہ گل صاحب سینئر اینلسٹ ہیں بہت بشکریہ جی آپ تشریف لائے شکریہ آپ جناب اخنزادہ چٹان صاحب سی سی کے ممبر ہے آپ پاکستان پیپس پارٹی کے بہت بہت شکریہ جی آپ کا تشریف لائے اور جناب جان اشکزئی صاحب سینئر رانو مائے جیو آئی ایپ کے جان صاحب آپ کو شامدید کہتے ہیں عبداللہ صاحب آج آمی چیف نے ایک دفعہ پھر ڈیفنس یونیورسٹی میں واضح طور پہ کہا کہ کشمیر جو ہے وہ پارٹیشن کا انریزورڈ ایک اشیو ہے اور جس کو یون پربیسٹ کے ذریعے حل کیا جا سکتا ہے اور پاکستان کی جو سیکیورٹی ہے وہ پاکستان کی فورسز پاکستان کی عوام جانتی ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو کیسے پروٹیک کرنا ہے سو اس وقت یہ سٹیٹمنٹ دینا جب بیگرانڈ میں جو میں نے شروع میں جو کچھ کہا بلوستان میں جو کچھ ہوا کراچی میں جو کچھ ہوا اس کے تناظر میں دو یو تینک کہ that is a message for the انڈینز کے جی آپ جو کر رہے ہیں but we are vigilant جی بسم اللہ رحمان رہے ملا شبہ یہ message انڈینز کے لئے ہی تھا آپ دیکھیں ایک موضوع کا select کرنا اور پھر موضوع کو نہ صرف انہوں نے select کیا بلکہ کس جگہ انہوں نے بولا یہ بہت important ہے کہ انہوں نے وہاں پہ foreign جو defense university کے اندر انہوں نے یہ بات کی ہے جو foreign مختلف ان کے ممالک کی defense کے لوگ ہیں وہاں پہ جو تینک کر رہی ہیں وہاں موجود ہوتے ہیں وہاں ان کے officers ہوتے ہیں students ہوتے ہیں جو آتے ہیں پڑھتے ہیں یہ پوری دنیا کے لئے ایک بڑا واضح message تھا اور پھر اس کے پیچھے بہت سارے محرکات ہیں ابھی خاص طرح پہ جو کشمیر کا ذکر انہوں نے کیا یہ اس بات کے اوپر کہ جب انڈیا نے یہ ایک اپنی آواز بلند کی کہ ہم تو سڑک نہیں بننے دیں گے یہ تو ہمارا اٹوٹ ہنگیا وہی جو پرانا شوشہ ہمیشہ سے وہ چھوٹے رہے ہیں پھر ان کے foreign ministry کے spokesman نے جس طرح جس طریقے سے انہوں نے کیا اور پھر بلکل کھل کے ہی بلکل وہ سامنے آگئے نا ہندوستان والے لوگ ابھی میں حالیہ چائنہ گیا تھا ستائیس تاریخ کو میں واپس آیا چھبیس تاریخ کو میں نے وہاں ایک international سی کا conference تھی ہے اور اس کے اندر کوئی پچیس چھبیس ممالک کے لوگ آئے تھے وہاں میں نے پیپر پڑا اور میں نے کہا کہ انڈیا جو ہے وہ اس کے عزائم جو ہے وہ کوریڈور کے لیے بلکل ٹھیک نہیں ہے اور چائنہ اپنا influence استعمال کر کے اپنی بردباری کو استعمال کرتے diplomacy کو use کرتے ہوئے پاکستان کو کشمیر کے ساتھ جو معاملہ ہے ہندوستان کا اس کو settle down کرائے پھر جو ہندوستان کے عزائم بلوچستان میں دیکھے گئے ہیں اور جو ان کے کام وہاں انہوں نے سرانجام دی ہیں اس کے اوپر میں نے کہا کہ بلوچستان کے اندر وہ آپ کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہے اور پھر جو کراچی کے اندر ہمیشہ سے انہوں نے ایک ننگی تلوار لٹکائے رکھی پاکستان کے ایکنومک hub کے اوپر تو کیا دہشت گردی وہ گوادر میں نہیں کریں گے جس طریقے سے انہوں نے کراچی کو کنٹرول کیا ہے اور پھر افغانستان کے اندر آپ دیکھیں کہ پہلے ہمارے صرف eastern border پہ ہندوستان کی forces موجود تھیں اب ہمارے western border کے اوپر بھی چھے مختلف offices ان کے جو ہے وہ کھلے ہیں افغان border کے اوپر ہندوستان کے تو وہ وہاں کوئی کہتے ہیں کہ افغانستان سے ہماری بڑی اچھی وہ وہاں کوئی کرکٹ تو نہیں کھیل رہے ایکویشن ہماری اچھی ہو گئی ہے اشرف غانی صاحب کے ساتھ ہماری ایکویشن پتہ نہیں اچھی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی یہ مغرب کے کچھ باتیں اور ہوتی ہیں دور کے ڈھول سوہنے حقیقت یہ ہے کہ آپ کے الائز پھر بھی افغان طالبان ہیں جنہوں نے آج تک آپ کی سرحد پار کوئی بھی خلاف ورزی نہیں کی جبکہ But that is not part of our policy now That is not part of our policy لیکن آپ یہ یاد رکھیں کہ پاکستان کو جو آج ایک status ملا ہے جو بالخصوص ایک بڑا خصوصی status ہے کہ جی پاکستان ہے جو اس ٹائم پہ طالبان کے ساتھ گفتگو کرا سکتے ہیں اگر طالبان پاکستان سے ناراض ہو گئے افغان طالبان جو کہ میں freedom fighters ہیں تو پھر پاکستان وہ status نہیں انجوائے کر پائے گا یہ بہت اہمیت کی بات ہے یہ پاکستان کو سمجھنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ what if they abandon us سوال یہ نہیں ہے کہ what if we abandon them سوال یہ ہے کہ what if they abandon us problem یہاں آ جاتی ہے اس لیے بہت اہمیت کا حامل ہے یہ سارے معاملات اور اسی کو غالباً مد نظر رکھتے ہوئے آرمی چیف نے بڑی ایک واضح statement آج دی ہے اور یہ message بڑا clear cut انڈیا کے لیے ہے اور انشاءاللہ پرائی منسٹر کا message آل پارٹیز conference میں آج آمی چیف کا message جی ہاں اور یہ امریکہ کو بھی اس میں شامل کیا جائے گا جی امریکہ کو بھی اس کے اندر بتایا گیا ہے کہ دیکھیں آپ انڈیا کو کنٹرول کریں harness them otherwise مشکلات ہو جائیں گی یہ جو پھر افغانستان سے peace process اور واپسی کا عمل جو ہے یہ مشکل ہو جائے گا بالکل ٹھیک ہے چٹان صاحب باہر کے ممالک جو ہیں وہ تو ظاہر پاکستان کو کمزور کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے چاہے وہ افغانستان کی زمین کو سرزمین کو استعمال کرے انڈیا یا وہ پاکستان کے اندر جو مختلف elements ہیں چاہے وہ political elements ہیں چاہے وہ non state actors ہیں ان کو استعمال کر کے کریں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے house کو in order کیسے کرنا ہے security point of view سے political point of view سے diplomatic point of view سے تین ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ ہم نے اپنا case جو ہے وہ لڑنا ہے اب مجھے یہ بتائیں کہ کل جو all parties conference prime minister نے کوئٹہ میں جا کے کی ہے وہ ایک اچھا ایک indication تھا یہ جو اس وقت insurgency ہے یا جو problem ہے بلوچستان کا آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے اس کو قابو پانے میں اس کو حل کرنے میں کوئی مددگار ثابت ہو سکتا ہے یا پھر ہمیں کوئی practically کچھ steps لینے پڑیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں ہمارا مسئلہ یہ ہے اور وہ ہماری ساری مسائل کا جڑے یہ ہے کہ ہم آپس میں مل بیٹھ جاتے ہیں ہم تھیہ کر لیتے ہیں کہ اس مسئلے کا حل ہم کس طریقے سے نکاتے ہیں لیکن جو حل اس مسئلے کے لیے ہم تجویز کرتے ہیں پھر اس پہ ہم عمل درامت نہیں کرتے ہیں جہاں تک انڈیا کا تعلق ہے انڈیا تو شروعی دن سے جب سے پاکستان بنا ہے ان کے پاکستان کے لیے کوئی نیک خواہشات اور نیک جذبات نہ ہے نہ رہے گا اور نہ تھی لیکن ابھی جو حکومت بنائے دونوں طرف سے ہمیشہ سے آوازی آ رہی ہیں اور حکومت اس سطح پہ ہے کہ ہم اپنے بات اور اپنے مسائل کو مذاکرات کی ذریعہ اور باتچیت کی ذریعہ حل کریں لیکن موجودہ وہاں کا جو وزیراعظم ہے وہ تو اس طرح کا وزیراعظم ہے کہ یہ جب تک وزیراعظم نہیں بنا تھا یہ تو امریکہ کے لیے بھی قابل قبول نہیں تھا اس کو امریکہ جانبی اس پہ بین تھا ایک دشگرد طائب کا بندہ ہے اور وہ صرف یہ نہیں کہ صرف مسلمانوں کے خلاف وہاں پہ جتنے اقلیت ہیں وہ عیسائیوں کو زبردستی ہندو کر آ رہے ہیں کہ عبدالقرآن زمانے میں اور ہر ایک کے ساتھ ایک ظلم ہو رہا ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے خلاف آواز اٹھائیں یہ تو ہم آواز نہیں اٹھا رہے ہیں جو کچھ کچھ آواز ہم سن رہے ہیں یہ ہمارے ساتھ پہلے بار نہیں ہوا ہے کیا مہران بیس پہ جو حملہ ہوا تھا میں نہیں سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ کوئی اس طرح کوئی چیز تھا جس کو طالیبان کو اس سے کوئی خطرہ تھا وہاں پہ جو ہمیں نقصان پہنچ جاتا اس کو ڈاریک ہمارے دشمنوں کو اس کا پائدہ پہنچ رہا تھا اور وہ انڈیای ہے اور وہ انڈیای ہے تو اس طرح کے ہمارے جو جیچکو پہ حملہ ہوا تھا جس طرح سے ہمارے کامرہ پہ حملہ ہوا تھا جس طرح کی سی ای ڈی سنٹر پہ حملہ ہوا تھا اور ایسے مختلف واقعات ہوئی ہیں جس سے ساپ پتہ چل رہا تھا کہ اس میں راکہ ہاتھ ہے اور اس میں انڈیا ملوی سے پھر بھی ہم نے آواز نہیں اٹھایا یہ تو انہوں نے خود سے آواز اٹھایا ہمیں اکسایا ان کے وزیر خارجہ نے ان کے وزیر دپاہ نے ان کے پرامنسٹر نے خود سے کہہ دیا بار بار کہہ دیا کہ ہم کانٹے کو کانٹے سے نکالیں گے وزیراعظم نے وہاں کے جو وزیراعظم ہیں انہوں نے کہہ دیا کہ ہم دشتگردی کے جواب دشتگردی سے دیں گے تو ہم کچھ بات نکال دیوں مو سے ہمیں نہ صرف یہ کہ انڈیا کے ساتھ بلکہ دنیا میں اور بھی بہت سارے ممالک ہیں اگر حکومت نہیں بول سکتے تو ہمارا میڈیا کا حق بنتا ہے ہماری سیورسائیٹی کا حق بنتا ہے ہم تو جاپان کیلئے اور امریکہ کیلئے اور پتہ نہیں کہا کہا کیلئے ہماری جیوز اور ہماری لوگ نکلاتے ہیں اپنی ملک کیلئے بھی ہماری لوگ نکلے وہ ان لوگوں سے بھی پوچھے جو ہماری ملکی دشمن ہے جو وہ لندن بیٹی ہوئی ہے جو سویزر لینڈ میں بیٹی ہوئی ہے جو یورپ کی دوسرے کنٹریوں میں بیٹے ہوئی ہیں اس پہ بھی ہمیں نکلنا چاہیے کہ ہم اس کو کہی کیا ہم تو دشتگردی کو ختم کر رہے ہیں ہم تو دشتگردی کی جنگ لڑا رہے ہیں آپ جو بات کر رہے ہیں پھر پرابلم کدھر ہے یعنی حکومتی سطح کے اوپر پرابلم ہے یعنی پرابلم کام ہے پلیٹیکل پارٹیز میں ہے آپ کہتے ہیں میڈیا کو بھی بات اٹھائیں گے بلکل آپ صحیح کہتے ہیں ہمیں پرابلمز تھی لیکن پشاور کا جو واقع ہوئے اس کے بعد ہم نے اپنے پرابلمز پر قابو پایا ہے اس میں ہمیں تین چار بڑے بڑے کام کرنا چاہیے ایک تو یہ کہ ہمارا جو انٹیلیجنس کوارڈینیشن ہے اس کو بہتر بنانا چاہیے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد ہمارا کوارڈینیشن کچھ بہتر ہوا ہے یا بہتری کی طرف جا رہے ایک اس میں ہم نے اپنے لوگوں کو اعتماد میں لینا ہے اور خصوصی طور پر ان لوگوں کو جو احساسی محرومی کی شکار ہے ان لوگوں کو جو بلوچستان کے لوگ ہیں جو پارٹا کے لوگ ہیں یا اور اس طرح کے جو لوگ ہیں ان لوگوں کو اعتماد میں لینا چاہیے اور ان کے احساسی محرومی کو ختم کرنا چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کا لاک لاک شکر ہے کہ پاکستان میں وہ صلاحیت ہے ہماری پورسز میں ہمارے انٹیلیجنس میں ہمارے عوام میں ہماری سیاست میں کہ ہم ہر قسم خطرات سے اپنے ملک کو بچھا سکتے ہو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم نے ابھی تک بچائے ورنہ ہمارے نیبر میں کیا کچھ نہیں ہوا یہاں پہ رشیان آئی یہاں پہ امریکان آئی یہاں پہ نیٹوز آئی ترہ ترہ کے حالات یہاں پہ آئی لیکن رحمت پاکستان کے عوام پہ اور شاباش کے اور خیراجی تحسین کے قابل کہ ابھی تک اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے ہم نے اپنے ملک کا اپنے ملک کے نظریت سرحدات کا تحب اس کی آئے آپ ہمیں دنیا کو کہنا چاہیے کہ انڈیا جو کچھ کر رہے ہیں جس طرح کے بیانات ان کے حکومت کے طرف سے آ رہے ہیں جو یہاں پہ ہم بنیت پرستی کو ختم کرنا چاہتے ہیں وہاں کے وزیراعظم کے وہاں کے حکومت پارٹی کی بنیت پرستی کو دیکھیں دنیا تو کہہ رہے ہیں کہ دشتگردی انتہا پسندی ہمارے پائدے میں نہیں ہے اگر دنیا کے پائدے میں نہیں ہے تو وہ ہمارے ساتھ ملکی انڈیا پہ پریشر ڈال دے کہ اس چیز کے وجہ سے پاکستان میں پاکستان جو محنت کر رہے ہیں جو کوشش کر رہے ہیں جو شہادت دے رہے ہیں جو عوام شہید ہو رہے ہیں جو پورس شہید ہو رہے ہیں جو پیسے کی تباہی آ رہی ہیں وہاں پہ انتہا پسندی میں نقصان کی بجائے پائدہ پہنچ رہے ہیں تو انڈیا پہ توڑا سا پریشر ڈال دے پاکستان کا حمایت کر رہے ہیں بلکہ ٹھیک ہے جان صاحب آپ چونکہ بلوچستان سے آپ کا تعلق ہے مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو آل پارٹیز کانفرس ہوئی ہے پیپس پارٹی کی گورنمنٹ کی بھی کوشش تھی انہوں نے آغاز حقوق کبھی ایک وہ جو تھا پلان وہ دیا اس کے اوپر کافیت تک کام بھی ہوا نیشنل ایوارڈ بھی ہوا ایٹین ایمنمنٹ کے ذریعے صوبائی خود مختاری بھی ملی صوبوں کو بہاں کا جو پلٹیکل جو ایک سلوشن ہے وہ ہمیں دکھائی نہیں دیتا اس حکومت کے دوران بھی انپورچنٹلی ابھی تک کیا وجہ ہے مالک صاحب جو ہیں ان کے پاس اتنا مہنیت وہ نہیں ہے یعنی لیوریج نہیں ہے کیپیبلیٹی تو ہے ظاہر ہے لیکن لیوریج نہیں ہے کہ وہ نگوشیئیٹ کریں بات چیت کریں اور سارے پلٹیکل پارٹیز کو جس طرح پرائم منسٹر کے اکٹھے ہوئے بیٹھے تھے اس کے علاوہ بھی وہ لوگ اکٹھے نظر آنے چاہیے جو آپ نے بیانیاں سیٹ کیا یا رکا میرے سامنے یہ وہی بیانیاں ہے جو ہمارے دشمن ہمارے خلاف استعمال کرنا چاہتے ہیں تین بیانیاں اور تین فارٹ لائنز ہیں ہمارے جو اس وقت ہمارے لئے کھل کے سامنے آگئے ہیں پہلی بات یہ جو ہمارے ایک فارٹ لائن رہا ہے کہ اس ملک میں پنجابیوں نے دوستے سبوں کو کھایا ہے بلوچستان کے ساتھ یہ زیادی ہو رہی ہے اور اس بیانیے کے بنیاد پر متشہدد تنظیمیں آئی ہیں اور ہم نے دیکھا ہے انہوں نے سیویلین عام لوگوں کو قتل کیا ہے ایک یہ ہمارا فارٹ لائن ہے اس کے لئے دو طرح سے وہ استعمال کر رہے ہیں ایک یہ اس بیانیے کو آپ اتنا فروغ دو کہ لوگوں کے درمیان نفرتیں اتنی بڑھیں کہ ہر آدمی دوسرے کا مخالف ہو جائے اور اس عملی طور پر اس فارٹ لائن کو استعمال کرنے کے لئے اپنے پروکسیز جو ہیں وہ لانچ کرو یہ دونوں لیول پہ کام ہو رہا ہے اور بلوچستان بھی اس کا حصہ ہے اور جو دوسرا اہم ہے وہ سیکٹیرین یا فرقہ واریت ہے اس میں بھی بیانیہ یہی ہے کہ اس ملک میں خاص کمیونٹی ایک خاص مینورٹی کے خلاف سب لوگ اٹھ کڑے اور ان کے گلے کاٹ رہے ہیں یہ بھی سب سے بڑا جھوٹ ہے پاکستان ایک لیکن اب جو ریسنٹ واقعہ ہو تو ایتھنک تھا میں صرف اورعال اس کی بات کرتی میں نے بات کی کہ ایک فارٹ لائن ہمارا ایتھنک رہا ہے دوسرا سیکٹیرین ہے اب اس کو بھی استعمال کرنے کے لئے بیانیہ بھی یہ دیا جا رہا ہے دوسرا جو ہے پولیٹیکل ہے وہ اس طرح کے خدا نہ خاصتہ سیویل اور ملیٹری ریلیشنگ کے ترمیان اتنا گیپ ہے کہ ہمارے کوئی ورکنگ ریلیشنز ہے نہیں اور بیانیہ بھی یہ دیا جا رہا ہے کہ سرزانوں کو آپ اتنا ڈیفیم کرو بدنام کرو تاکہ لوگوں کا ایک اعتماد ایک ٹرسٹ ختم ہو جائے لوگ بددل ہو جائے لیکن خدا کا شکر ہے کہ ان تمام بیانیوں کو کاؤنٹر کرنے کے لئے سیویل اور ملیٹری جو دو ادارے ہیں انہوں نے پشاورو آکے کے بعد ایک نکتے پہ اتفاق کرائے کے وہ یہ کہ جو بھی متشدد تنظیمیں ہیں اورگنائزیشنز ہیں جس نام سے بھی انچائے وہ اتنک ہیں سیکٹیرین ہیں لنگویسٹک ہیں ان کے خلاف بغیر کسی ڈسکرمنیشن کے کاروائی کی جائے گی یہ آیادہ کوئٹا میں بھی کیا گیا آل پارٹیز کانفرنس میں مستونگ میں بھی کیا گیا مستونگ کے واقعے کے بعد کیونکہ جو عام لوگوں کو شہید کر رہے ہیں ان کا کوئی سیاسی بیانیاں نہیں ہے ان کا کوئی کیس نہیں ہے آپ صرف جو بھی آپ کی گریبنسز شکایتیں ہیں آپ لوگوں کو قتل کر کے اپنا یہ شکایتوں کو حل کرنے کے لیے یہ کوئی استعمال نہیں ہو سکتا یہ ٹرررزم ہے اور اس کی دیفینیشن پشاور کے واقعے کے بعد سارے قوم نے کی اور اس پر اتفاق کر رہا ہے تو بلوستان کا کوئی سیاسی مسئلہ نہیں ہے اگر کوئی سیاسی مسئلہ ہے اس کو بیان کرنے کا حق ہے وہ بلوستان کی مندخب لیلیشپ کا ہے بے شک وہ شکایتیں کریں کہ مرکز نے ان کے ساتھ یہ کیا ہے جان صاحب کے ہماری جو بھی پلٹیکل پارٹی حکومت میں ہوتی ہے اس دوران تو ان چیزوں کو وہ واضح طور پر نہیں بیان کرتی لیکن جب حکومت سے باہر نکل جاتے ہیں پھر کہتے ہیں ہمارے پاس تو اختیار ہی نہیں تھا چیز منسٹر ہے وہ یہ کہتے ہیں ہمارے پاس تو اختیار ہی نہیں تھا اختیار تو کہیں اور پوائنٹ سکورنگ اپنی جگہ پہ نہیں یہ بات ہے یہ بات درست ہے یا نہیں یہ ایکسپلائٹ ہوا ہے جو لوگ پاور میں نہیں ہیں وہ اس کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں اور بلوستان کے کیس کے نام پہ اپنی سیاسی دکانداری چمکاتے ہیں یہ وضیرالہ صاحب جو کل تک جب پاکستان ایٹمی تواقہ کر رہا تھا وہ اس وقت نواز شریف صاحب کے گاڑی کو ڈرائیو کر رہے تھے جب تک وہ وضیرالہ تھا تو سب کچھ ٹیک تھا آج وہ وضیرالہ نہیں ہے تو خدا نہ خواستہ پنجاب نے سارے بلوستان کو کہا لی ہے یہ اصل میں وہ نیریٹیو ہے جو سیاسی مقاصد کے لیے پروموٹ ہوا ہے لیکن آج کا جو موجودہ وضیرالہ اس نے خود کہا ہے کہ تمام پروجیکٹ میں مجھے اعتماد میں لیا گیا ہے جو اہم پروجیکٹ ہے کاریڈور کا پاک چینہ کاریڈور کا تمام سیاسی لیڈرشپ جس میں پشتون بلوش شامل ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس کے ساتھ پورا تاؤن کے لیے ہم تھیار ہیں اور انہوں نے کہا ہمارا اس پر کوئی شکایت اگریوینسز نہیں ہے دوسری بات یہ کہ علاقوں کی ڈپریویشن ہے کیا جنوبی پنجاب کا سنٹرل پنجاب سے کی شکایت نہیں ہے کیا جنوبی آزلہ کا پشاور سے نہیں ہے اسی طرح بلوشتان میں بھی پشتنوں کے اپنی گریوینسز ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لوگ اس نام پہ بندوق اٹھائیں اور دوسرے لوگوں کے کارڈ چیک کر کے ان کو ایک ایک چن 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 کے قتل کریں یہ بیانیہ جو ہے بہت خطرناک ہے اور ہم اس سے آگے جا چکے ہیں کون ہیں ان لوگوں کے پیچھے دیکھئے یہ تو فٹ سولجرز ہیں فٹ سولجرز کا کام یہی ہے کہ وہ اس فارٹ لائن کو منپلیٹ کرے اور منپلیٹ کرنے والے کون ہیں ماسٹر مائن کو اکراس دا بورڈ ہے ہم سب کو معلوم ہے کہ پاکستان میں فارٹ لائن کو استعمال کرنا اس بیانیے کو پروموٹ کرنا اور یہ پراکسیز کو لانچ کرنا وہ منظم سپانسرشپ کے بغیر نہیں ہو سکتا ان کے وسائل جو ہے وہاں سے آتے ہیں ان کی لوجسٹیکل ہلپ وہاں سے ہوتی ہے جو اسلحہ اور ایمونیشن استعمال ہوتا ہے وہ وہاں سے آتا ہے ایک آپ اپنے ایک چپڑاسی ایک ڈرائیور کو رکھنے کے لیے آپ کو وسائل کی ضرورت ہوتی ہے یہاں پہ تو بیس اور پندرہ کے ماہ بین لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس کلاشکوپ ہوتے ہیں دو گاڑیاں ہوتی ہیں راکٹ لانچز ہوتے ہیں اگر ان کی سیلویز ہوتی ہیں اگر آپ یہ جمع کریں یہ میلینز میں ہیں تو یہ تو آپ کسی مزدوری مزدوری سے آپ کما نہیں سکتے ہیں جب تک آپ کو یہ فینانشل ہیلپ نہیں ملے اور اس کے لیے جو ہے ہمیں سب کو معلوم ہے کہ یہ پیسہ کہاں سے آتا ہے لہذا یہ کہنا کہ وہاں کا کوئی سیاسی کیس ہے اس بنیاد پر کوئی تررزم ہو رہا ہے میرے خیال میں یہ بہت خطرناک نیریٹیو ہے اب وہ ناراض بائی نہیں ہیں جو لوگوں کو قتل کر رہے ہیں وہ ترررسٹ ہے اور وہ تررررسٹ ہوتے ہیں کیونکہ کوئی بھی جواز آپ کا ہے آپ ترررزم کے لیے جو ہے راستہ وہ آپ کے لیے جسیفکیشن بیان نہیں کر سکتا گریوینسز ہیں جمہوری ملک ہے بہت سے شکایتیں ہو سکتی ہیں لیکن اس نام پہ اسلحہ اٹھانا پوست پشاور پاکستان میں اس کے لیے زیرو ٹرلرنس ہے عبداللہ غد صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ کافی باتیں جو ہیں جان صاحب نے بتا دی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک پرومنس ہے جس کی ایک الیکٹڈ گورنمنٹ ہے ان کا ایک انسٹیوشن ایک فانکشنل ڈیموکریسی ہے آپ کے سیول فورسز بھی ہیں آپ کے ملٹری فورسز بھی ہیں پھر اس طرح کے جو باقیات ہیں گو کہ آپ کا دشمن وہ پینیٹریٹ کر چکا ہے پیٹیکل گورنمنٹ جو ہے وہ کیا اس کی سٹرنٹھ اتنی نہیں ہے کہ وہ ان چیزوں کو قابو کر سکے یا ہم نے جو اے بی سی ڈگری کے مختلف ایریہ اس کو ڈیوائٹ کیا ہوا ہے پھر جو لوگ الیکٹڈ ہیں وہ کنسرن نہیں ہوتے اس طرح سے سیکیورٹی کے جس طرح سے ان کو ہونا چاہیے وہ سارے کا سارا ایک آپ نے ادارے کو یا پھر دے دی ہے کہ آپ آؤٹسوس کر دی ہے کہ آپ نے یہ سارا کچھ کرنا ہے پھر 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 دی ہے تو وہ آپ کس کی لیویز اور کس کے خلاف آپریشن اور کون لوگ بڑا مشہور ہے یہ بات کہ بقاعدہ یہ معاش لیا کرتے تھے یہاں میں نام لے سکتا ہوں ان ٹرائبز کے یہ آپ بقاعدہ بریٹش جو ہسٹری ہے اس کے اندر بقاعدہ ٹرائبز کا نام لے کے اس کو معاش کہتے ہیں جو ان کو ہر مہینے ایک سٹائپنڈ جو ہے وہ ملا کرتا تھا اور اس کے اندر تمام ٹرائبز کو ملتے ہیں دیکھیں پری پارٹیشن جو کچھ ہوتا رہا لیکن اب تو ہم سے ستر سال لیکن آج بھی ملتا ہے نا جی یہی تو میں آپ کو تو یہ کون اس کو ہندوستان دیتا ہے ہندوستان دیتا ہے ہی جگہ پہ پولیس کو آپ بھیجے ہیں وہاں پہ پولیس سٹیشنز بنایے ہیں 44% آپ کا پاکستان کا حصہ ہے اتنا سپینٹن کر دے کہ آپ کو ایف سی کی ضرورت ہی نہ پڑے وہاں پہ لگائے ہیں بلکل یہ بات بلو آئیڈ بن جاتے ہیں کچھ لوگ جب وہ بلو آئیڈ بن جاتے ہیں تو پھر وہ پرابلم آجاتی ہے میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ جب وہ بلو آئیڈ بن جاتے ہیں کسی خاص ادارے کے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ بلو آئیڈ جو ہے وہ اپنے علاقے میں اس نے غدر مچا دیتا ہے کرپشن شروع کر دیتا ہے ابھی بھی ایک منسٹر صاحب ہیں جو بلو آئیڈ ہیں اور وہ دبائی کے اندر ان کے بڑے بڑے ہوتیل انہوں نے خرید لی ہیں ان کے پلازے بن رہے ہیں کس کی بات کر رہے ہیں میں ابھی نامی ابھی بڑے ایک منسٹر ہیں ابھی حاضر فرویس بلوچستان کی منسٹر ہے نام کیا وہ نام کو چھوڑیں یہ ساری قوم جانتی ہے مطلب میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان کے اندر جو پرابلمز ہیں بلوچستان کو انہوں نے ہمارا ویک پوائنٹ دیکھ لیا ہے ان کو پتہ ہے کہ پاکستان کو اگر کہیں سے زوف پہنچایا جا سکتا ہے یہ آج کا نہیں یہ کرنل ریل پیٹر کا دوہزار چھے کے اندر نقشہ آیا ہے جس کو اس نے فری بلوچستان کے نام سے ایک نیا ملک بنایا ہے انہوں نے یہ ساری چیزیں اسے پر پشش کر رہے ہیں اندیانز آپ کے خلاف کام کرتے ہیں کچھ ہمارے فرینڈی کنٹریز ہیں وہ بھی آپ کے خلاف بکوز دی ہے فینینشل انٹرس آپ کے نیبرز کریں گے بکوز دی ہے فینینشل انٹرس بلکل اب ہمیں اپنا ہاؤس آرڈر کیسے کرنا ہے ہمیں اپنا ہاؤس آرڈر ایسے کرنا ہے سارے پرابلم ہم بالکل آپ جو بات کر رہے ہیں بچہ ایشو ہے اس کے یہ اے بی جو ایریاز ہیں ہم نے بی اور سی ایریاز بنا دیا ہے وہاں پہ پولیس نہیں جا سکتی وہاں پہ ایف سی نہیں جا سکتی دیکھیں آپ نے جب یہ آپریشن کیا ہے ضرب عزب اور اس سے پہلے جو آپ نے آپریشن کی ہے وہاں اس سے سارے لوگ اٹھ کے بھاگ کے بلوچستان میں آگئے کابو کیمپ جیسے جو ہے وہ دہشت گردی کے جو ہے وہ کیمپ وہاں بنے جیدھر فورنرز کو بھی لا کے پکڑا گیا جیدھر باقی وہ جو منیر بلوچ وغیرہ تھے جن کے پاس دو چیک ریپبلک کی لڑکیاں جو ہے وہ پکڑی گئیں پہلے وہ کہتے رہے کہ جی افغانستان میں افغانستان میں وہ پاکستان سے پکڑی گئیں ان کو وہاں سے آخر بازیاب کرایا گیا ان کو نکال دیا گیا یہ سارے لوگ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ یہاں ایک جب تک پروپر آپریشن نہیں ہوگا کلینزنگ نہیں ہوگی پولیس کی فی الحل ابھی کپیسٹی نہیں ہے ایسی اور نہ ہی پولیس کے اندر دیکھیں ابھی کیونکہ پولیس آپ کی پولیٹسائز ہو چکی ہے نا آپ کی پولیٹسائز جو ہے وہ پولیس کیا کرے گی وہ کسی ایک کی سائیڈ لیتی ہے آپ کے جو پچھلے چیف منسٹر تھے ان کے گھر سے بقاعدہ لوگوں کی چوری شدہ گاڑیاں جو ہیں وہ نکالی گئی ہیں کیا یہ بات حقیقت نہیں ہے کہ وہاں ایک ایس ایس پی صاحب تھے کرائم برانچ کے انہوں نے کہا ہے کہ میرے والد کی چوری شدہ گاڑی وہاں کھڑی بھی ہے اندر جو پچھلے چیف منسٹر تھے ان کے گھر سے نکال کے وہ لے کے آئے ہیں انہوں نے کہا اچھا مجھے تو پتہ نہیں ہے یہ کسی نے کھڑی کر دی ہوگی تو انہوں نے کہا جی یہ چیف منسٹر آؤس ہے یہاں تو چڑیا بھی پر نہیں مار سکتی تو آپ نے کیسے یہ گاڑی کھڑی کر دی آخر وہ گاڑی لے کے باہر چلے گئے تو یہ اندازہ کریں کہ یہ جس صوبے کا عالم ہو جہاں پینتیس کروڑ روپے پر ایم پی اے مل رہے ہوں سالانہ وہ دیویلومنٹ فانڈ ہے تو وہ دیویلومنٹ کہاں استعمال کیا کہیں استعمال کیا ٹوٹی سرکیں جہاں انسان اور گدہ لورالائی جیسی جگہ کے اندر انسان اور گوڑے جو ہے وہ کٹھے پانی پی رہے ہیں جہاں ہیپی ٹائٹس کی شرعہ جو ہے ایٹی پرسنٹ ہو جہاں جو بقاعدہ ایک پورے علاقے میں ایمبلنس نہ ہو جہاں ہسپتال کا یہ علموں کے عورتیں جو ہیں وہ تو وہ سفار پشاب کے اندر پڑی نہیں ہے یہ لورالائی گورنمنٹ سینٹرل ہارسپیٹل کی آپ کو بات بتا رہا ہوں اس لیے عوام کا خدا طور پر یہ کوئی پاکستان کے وفاق کو ایک فیصلہ کرنا ہے اور پھر اپنے ساتھ ان لوگوں کو جو انہوں نے جن کے ساتھ اپنے آپ کو الائن کیا ہے ان سے پیچھے کریں جو وہاں آپ کے منسٹر ہیں وہ سارے کے سارے جو ہے وہ چوری کے اندر یا کسی نہ کسی بھارداد کے اندر ملافظ ہیں پھر آپ کے جو اس سے پچھلے پچھلی گورنمنٹ پچھلی جو گورنمنٹ تھی ایویڈنس کیوں نہیں آتا ایویڈنس موجود ہیں عدالت کے ہی تو سب سے بڑا مسئلہ ہے عدالت تو آپ کی کوئی نہیں کرتا اچھے ایک شاٹ بریک کوئیٹلی مجھے لینی ہے چٹان صاحب پھر میں آپ کی طرف آتا ہوں آجرین ایک شاٹ بریک لیتے ہیں واپس آئے کے گفتگو کو آپے بڑھاتے ہیں ہم ہاں ساتھ موسیقی موسیقی ناظرین سیکیورٹی کے حوالے سے گفتگو کی جاری ہے بلوشتان پہ امارہ فوکس تھا وہاں پہ جو واقعہ پیش آئے مستنگ نے اور اس کے بعد پھر وزیراعظم بھان گیا آل پارٹیس کانفرنس ہوئی اور ایک ریزول یہ شو کیا گیا کہ پاکستان کی جو سیکیورٹی ہے بلوشتان کی جو سیکیورٹی ہے بلوشتان کی جو ڈیویلپمنٹ ہے وہ پاکی حکومت کے لیے بھی اور سبائی حکومت کے لیے بھی مقدم ہے وہ ایک ٹاپ پیورٹی ہے اور اس کو پاکستان کے انٹرسٹ کو بلوشتان کے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کیا جائے گا میں ایسا تشریف رکھتے ہیں عبداللہ گل صاحب جانہ چکزئی صاحب عبداللہ چکزئی صاحب بلوشتان صاحب آپ یہ جو پلٹیکل بات کی جا رہی ہے کہ جب تک ہم پلٹیکل لوگ جو الیکٹڈ ہے وہاں پہ وہ مطلب ان کے اپنے ٹرائبز ہیں ٹرائبل سسٹم ہیں پھر آفس میں ان کی جنگیں ہیں یہ ساری چیزیں تو چلتی رہیں گی لیکن سٹیٹ کی جو ریٹ ہے جہاں جہاں ہم نے اسٹیبلش کرنی ہے اس کو تو اسٹیبلش کرنا چاہیئی نہ تاکہ سبل گورنمنٹ جو ہے وہ نظر آ رہی ہو کہ ریالی فنکشنل ہے اور ڈرائیونگ سیٹ کے اوپر ہے دیکھیں جی کسی بھی حکومت کا سب سے پہلا فرض یہی ہے کہ وہ اپنے ریاست میں اور اپنے سرحدات کے اندر ہر جگہ پہ اپنا ریٹ قائم کریں اور وہاں کی جو عوام ہو اس کو یہ چین سکون ہو کہ حکومت ہے مجھے کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا ہے میرے ساتھ کوئی زیادت ہی نہیں کر سکتا ہے میرے ملک میں ادار ہیں یہاں پہ عدلیہ ہے میرے ساتھ کوئی ظلم ہوگا تو بدقسمتی سے ہم نے اداروں پہ توجہ نہیں دیا ہے ہم نے ان چیزوں پہ توجہ نہیں دیا ہے اور اس کا خمیزہ اب ہمیں بھو کرنا پڑتا ہے لیکن وہ کہتا ہے کہ دیرست درست ایک جگہ سی تو شروعات کرنا ہے اور آپ نے آرمی چیپ کے بات کا ذکر کیا تو مجھے تو اس بات کے یہ تو ہمارا ایک پرانی بات ہے ہم سب کہہ رہے ہیں کہ کشمیر جو ہے وہ ہماری وجود کا ہے کہ حصہ ہے ہم کشمیر کے آگے سوچ بھی نہیں سکتے مجھے جو اچھی بات لگی آرمی چیپ کے باتوں میں اور انہوں نے جو بیان دیا ہے جو ہٹ کے مجھے لگ رہا ہے کہ دوسری پیچھلے بیانات سویری انگورمنٹ نے تو بہت دیئے ہیں لیکن کسی آرمی چیپ نے پہلے بار اگر کوئی بیان دیا ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ نہ تو ہم کسی پہ پراکسی وار مسلط کرنا چاہتے ہیں نہ ہم کسی کو اجازت دیں گے کسی کی ملک میں ہم دیشتگردی کرنا چاہتے ہیں اور نہ کسی ملک ہم دیشتگردی برداشت کرنا چاہتے ہیں اگر ہم اس چیز پہ عمل کریں اور میں بہت معذیرت کے ساتھ عبداللہ غورت صاحب کی اس بات کے ساتھ اتفاق نہیں رکھتا ہوں کہ پلانہ ملک میں ہمارے پلانی لوگوں کے ساتھ اچھی تعلقات ہیں اور یہ ہمارے مفادات کتاب ازاد کر سکتے ہیں کم از کم ہمیں افغانستان کے ساتھ کیونکہ جو انڈیا کی بات ہے اس کے ساتھ تو ہماری کچھ بنیادی مسائل ہے جو ازل سے ہے اور اس میں اتنا ہمارا قصور نہیں ہے ہم اگر آپ کو یاد کشمیر کی ایشو پہ ہم اگریسیو تھی کچھ زمانے میں مشارب صاحب کے دور سے پہلے اور اینڈیا جو تا وہ ڈیپینس پہ تھا پھر بعد میں مشارب صاحب کے دور میں یہ حالات آگئی کہ ہم ڈیپینس پہ آگئی تو نائن ایلیون کے وجہ سے پوری دنیا کا نقشہ یعنی ڈیپلومیسی کا نقشہ کچھ چیز میں کارگل کے اور بھی اس میں بہت ساری چیزیں شامل تھے صرف وہ نائن ایلیون نہیں تھا اور بھی اس میں بہت عوامل شامل تھے کہ ہم ڈیپینس پہ مجبور ہو گئے اور ہم ڈیپینس پہ آگئی تو اینڈیا کے ساتھ تو ہمارا اور طرح کی مسئلہ ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اینڈیا کے ساتھ ہمارا ایک مسئلہ ہے تو ہم کسی ملک کے ساتھ اپنا مسئلہ حل نہیں کرے ابغانستان ہے ایک آزاد خودمختار ملک ہے ہمیں وہاں پہ کسی سیاسی تنظیم کے ساتھ نہ کسی کے ساتھ مخالفت رکھنا چاہیے نہ کسی کا حمایت کرنا چاہیے ہمارا تعلقات ہونا چاہیے ابغانستان کے ساتھ ابغانستان کے عوام کے ساتھ جس طرح کہ ہمارا اور چائنہ کا تعلقات ہے یہاں پہ مارشل اللہ کا حکومت آ جاتا ہے ہمارا اور چائنہ کی تعلقات میں کوئی پرق نہیں پڑتا ہے کبھی مسلم لکھ کا حکومت آ جاتا ہے کبھی پیپرز پارٹی کا حکومت آ جاتا ہے وہاں پہ جو بھی حکومت ہوا اور دنیا اس کو تسلیم کرے ہمیں ان کے ساتھ کام کرنا چاہیے بلوچستان کی حوالے سے کیا کیا جانا چاہیے بلوچستان کی جو صورتحال ہے ٹرائیبرلزم ہے وہاں پہ بی ایریاز ہیں بہت زیادہ جہاں پہ پولیس اس کی رٹ نہیں ہے اور جب کوئی واقعہ پوش آ جاتا ہے تو پھر بٹالین پوری جو موف کرنی پڑتی ہے فورسز کو اور وہ جا کے وہاں پہ سرچ اپریشن کر رہے ہیں جو ایک ایسے چو کا کام تھا ایک ایریہ ہے جو جی ایٹ میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں تو یہاں کے پولیس اسٹیشن کے اندر ایسے چو کو ایک ایک بندے کا نام پتا ہوگا اس کے باپ کا نام پتا ہوگا کون بندہ آکے رہ رہے ہیں آج تو وہ صورتحال ہی نہیں ہے دیکھیں جی یہ مسئلہ صرف بلوچستان کا نہیں ہے جو دیشتگردی کا ہے جو راہ کا ہے خات کا ہے اور موساد کا ہے نہیں پہلے تو آپ میں عرض کر رہا ہوں انتظامی اعتبار سے ایک فیصلہ تو کر لینا کہ آپ نے ایک ایریہ کو کس طرح سے گورن کرنا ہے الیکٹریڈ میں ممبر ہوگا اس کا کون ہوگا میں بتا رہا ہوں نا دیشتگرد تو جی در بھی ہمارے شہرک دیکھتا ہے وہاں پہ چاہیے وہ کراچی ہے وہ جی در ہے بلوچستان کے لیے اور سارے ملک کے لیے ہم نے امنوامان کے لیے ایک پالیسی بنایا ہے نا اس پالیسی پہ ہم عمل کرے میں نے نہیں بنایا ہے ایک پارٹی نہیں اس میں مذہبی لوگ بھی شامل تھے اس میں پورسس کا بین پورٹ تھا آپ نیچل ایکشن بلان کی بات کر رہے ہیں وہی میں کہہ رہا ہوں کہ اس پہ اگر عمل درامت کیا جائے ہم اپنی جتوں کو ختم کریں ہم نے اس پہ جو 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 اس میں ہم نے لکھا ہے کہ اس پہ ہم نے کیا کیا کرنا ہے اس میں جو چیزیں شامل ہیں اس پہ ہم عملاً ابداً اس میں خارج پالیسیین اس میں اندرونی بیرونی سارا سب کچھ آ جائیں گی اور ہم سارے اس پہ متفق ہو چکی تھی اگر آج اس میں کوئی اس پہ عمل کرنا نہیں چاہتے یا اس کے لئے مشکلاتیں تو جو یہ بن رہا تھا اس ٹائم پہ اس کو کہنا چاہیئے تھا نا کہ ہم اس حد تک نہیں جا سکتے ہیں یا ادھر سے آگے ہم نہیں جانا چاہتے ہیں تو جب ایک بار ہم نے بنا لیا اور یہ حقیقت ہے کہ اس کے علاوہ ہمارے پاس اور کوئی حل ہے ہی نہیں ہم اس پہ عمل درامت کر کے اور میں سمجھنا ہوں کہ اگر انڈیا کے ساتھ بھی ہم اس پہ پریشر ڈال سکتے ہیں اس پہ مذاکرات پہ لاز سکتے ہیں تو ہماری لیے بھی بہتر ہے انڈیا کی لیے بھی بہتر ہے یعنی میں انڈیا کے ساتھ مذاکرات کا مخالف نہیں ہوں لیکن مجھے پتہ ہے کہ جس طرح کا وزیر اعظم ہے جس طرح کے پارٹی کے وہاں پہ حکومت ہے انہوں نے الیکشن مہم میں پاکستان کے شلاف ان کی فارن منسٹر جو ہے سسنہ سراج وہ کہہ رہی ہے جی کہ ہم جو ہے اس کے وزیری دیپا جو کچھ کے رہی ہے یہ جو سی پی ای سی جو ہے اس کے اوپر تو ہمارے بہت زیادہ تحفظات ہیں چاہینا پاکستان کروڈور اکنامک کروڈور کی وہ بات ہے اکنامک کروڈور بھی اس میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے انہوں نے تو جھٹکا دیا تو اس کے مو سے یہ سارا سب کچھ نکل گیا اس کے اندر جو تھا پاکستان کے لیے جو جذبات تھی خیالات تھی اس جھٹکی کی وجہ سے وہ مو کے اور زبان پہ آگئی ورنہ انڈیا کے اس سے پہلی بھی وہ سمجھتا ہے کہ ہم ایک طاقت ہے اس ایشیا میں اور ہم اس ریجن میں طاقت ہے وہ پاکستان کو کچھ نہیں سمجھتا ہے لیکن اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ پاکستان ہر مقام پہ اور ہر جگہ پہ انہوں نے اپنے اہمیت ان کو یاد دلائے کہ پاکستان ایک حقیقت ہے پاکستان ایک حقیقت رہے گا اور جب ان کو یہ احساس ہو جائے گا کیونکہ انہوں نے بھی اوٹس پی لیا ہے کہ ہم کاروبار کریں گے اور ہم ایک نامک پوزیشن ہمارا بھی کوشش یہی ہے کہ ہم اپنا ایک نامک پوزیشن بہتر کریں تو اگر ہمارے باعزت اور برابری کی بنیاد پہ مذاکرات ہو سکتے ہیں اور اس شرط پہ مذاکرات تو ہم کر رہے تھے انڈیا نے مذاکرات کو ختم کیا کہ انڈیا خود آکے اور مذاکرات پہ ٹیبل پہ بیٹھ جائے تو پاکستان میں بھی بھی انتہا غربت ہے انڈیا میں بھی بہت زیادہ غربت ہے محذب قومی جمہوری قومی ہم سے بڑے بڑے اختلافات تھے لوگوں کے ٹیبل پہ آکے بیٹھ گئے اور انہوں نے اپنے حالات کو درست کر دیا تو اگر ہم بھی اپنے عوام کے لیے ٹیبل پہ آ جائے پرستان تو تیار ہے وہ نہیں آنے کے لیے تیار اب ہم بھی تیار نہیں ہیں جب تک انڈیا کی طرف سے دعوت نہیں آئے گا ہم بھی تیار نہیں ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ایک نکشہ ہے کہ ہمارے طرف بالادستی ہے اور ہم ایک طاقت ہے اس پوزیشن میں انڈیا کے ساتھ ہمیں دعوت نہیں دینا چاہے کہ ہمارے ساتھ مذاکرات کرے ہمیں ان کو اپنے اہمیت یاد دلانا چاہیے کہ ہم ایک اہمیت ہے اس خطے میں اور اگر انڈیا ہمارے ساتھ مذاکرات کرنا چاہے تو ہمیں اس انکار نہیں کرنا چاہیے اور اپنے عوام کیلئے انہوں نے بھی اور ہم نے ایک بات اگر اجازت ہے تو میں نے باتیں کچھ زیادہ کی میرا اپنے بھائی کی بھی اس بات کے ساتھ اعتفاق نہیں ہے کہ ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں کہ دشتگرد ہے پنڈنگ بھی ہو رہے ہیں لیکن اس دشتگردی میں جو ورکر ٹائپ کا جو مر رہا ہے جس پر اپریشن ہو رہا ہے جو تباہ ہو رہا ہے وہ لوگ جو ہے اس کو جذباتی کرتے ہیں ان کو ان کے احساسی محلومیہ یاد دلاتے ہیں جس طرح کہ ہمارے قبائلیں ابھی تک ہمیں اوٹ کا حق آسین نہیں ہمارا بلدیاتی الیکشن نہیں ہو رہا ہے ہمیں جو قانون سازی ہو جاتی ہے اس طرح قوموں میں احساسی محلومیہ ہے جو ان کا حق ہے اس کو دل کرنا چاہیے اور آپ جیسے جو ان کے مطلب ریپرزنٹیٹیو ہیں لیڈرز ہیں جو پارلیمنٹ کے اندر موجود رہتے ہیں گائے بغیر ان کا بھی یہ کام ہے کہ اپنی اپنی پلیٹیکل پارٹیز کو اپنی لیڈرشپ کو بتائیں جی کہ آپ یہ ریپارمز لے کر آئیں اس کو پارلیمنٹ کا ایجنڈا بنائیں اب یہ پی ایم ایل این کی حکومت ہے پیپرز پارٹی اور پی ایم ایل این کا بہت اچھا مطلب بیدیار پلیٹیکل کزنز تو ان کو چاہیے کہ ایک ایسا سفدہ لے کے اسی پارلیمنٹ کے اندر آئیں اسی یہ جو ابھی اٹھارہ تک اسمبلی جا رہی ہے کہ آپ اس کو فیصلہ کر دیں کہ آپ نے پھاٹا کو کیا کیسے رکھنا ہے لائے ہم نے گیارہ پارٹیوں کا ہمارا اتحاد ہے گیارہ پارٹیوں کا اس کو اس کو ایمپلیمنٹ کروائیں گیارہ پارٹیوں نے ہم نے تجاویز دیئے کے بھی کے ساتھ جانا ہے لیڈا پرامس بنانا ہے ہم نے سب نے تجاویز دیئے تجاویز ان کے پاس ہے ہماری تجاویز کو مسترد کر کے گورنر نے خود اپنا ایک کمیٹی گورنر نے خود ایک کمیٹی بنایا ہمارا گیارہ سیاسی پارٹیوں کا جو اتحاد ہے ہم نے جو تجاویز پیش کی ہے گیارہ پوائنٹ اس کا ریزلٹ یہ کہ گورنر نے وہاں پہ اپنا ریٹائرڈ بیروکریسی کا ایک کمیٹی بنایا اور ہمارے سارے جو سپارشاد تھے اس کو پینک کے اور وہ ریٹائرڈ بیروکریس نے اس کو جو جو سپارشاد پیش کی سیزاری صاحب نے ہماری صاحب سے بات کی ہے اس سوالے سے کہ آپ ہم کیا کر رہے ہیں سیاسی پارٹی اتحاد مئی میں ملا تھا زرداری صاحب کے ساتھ اور زرداری صاحب نے وعدہ کی آئے کہ میں پیسی بلاؤں گا پارٹا کے مسئلے پہ اور میں نواز شریف صاحب کو بی دعوت دوں گا اور سب کو بٹا کے اور ان کو منت کروں گا کہ یہ قبائلوں کے مرض یہ قبائل انہیں آپ کو لوگوں کو جو سپارشاد دیئے اس پہ عمل درامت کریں جانے چیزاری صاحب ہمیں لگتا یہ ہے کہ پرائیم منسٹر کا ماں جانا جو تھا کہ جب آگ لگ جاتی ہے تو آپ جو ہے نا فائر بریگیٹس کو وہاں پہ موف کروا رہے ہوتے ہیں فورسز کو یعنی وہاں پہ جتنے بھی ڈیفینس کے لوگ ہوتے ہیں وہ جاتے ہیں لوگوں کو بچاتے ہیں یہ سارا کچھ ہم ہماری گورنمنٹ ہماری جو پالسی مییکرز ہیں وہ بھی فائر فائٹنگ کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ دو بسوں میں سے لوگوں کو لے کر چلے گے وہاں پہ اس کے بعد ہم نے سنا جی کی آپریشن ہوا بیس تحشدگرد جو ہیں ان کو مار دیا گیا پلٹیکل لیڈرشپ بیسے تھا ہم کرائیسز منیجمنٹ تو کرتے ہیں لیکن جو پلاننگ ہم بسیئن کر لیتے ہیں اس کے اوپر بقاعدہ عمل درامت نہیں ہوتا اور یہ جو نیشنل ایکشن پلان کی بات کیا آج ہم اس کے اوپر مطلب میڈیا بھی بات نہیں کر رہا نیچرلی کیونکہ اور اتنی چیزیں نکل کے آجاتی ہیں ہمیں ان پر پھر فوکس کرنا پڑتا ہے اس تنقید میں کسی حد تک تو صداقت ہے لیکن میں پھر بھی کریڈٹ دینا چاہتا ہوں وزیراعظم صاحب کو آرمی چیف کو اور تمام نیدیشپ کو کہ مسلوم کے واقعے بعد وہ کوئٹا ہے انہیں پہلے دن آنا چاہیے تھا تاکہ لوگوں کو میسیج جایا اور جو وکٹمز تھے انہوں نے یہ میسیج ملے کہ پاکستان کی تمام قیدت ان کے ساتھ ہے پاکستان کے تمام صوبوں کے لوگ ان کے غن میں برابر کے شریک ہے اگر وہ آئے ہیں پھر بھی اچھی بات ہے لیکن انہیں فوراں جانا چاہیے تھا دوسری بات یہ کہ میں ان سیکیورٹی فورسز کو پیرا ملٹری ایف سی پولیس کو بھی کریٹ دوں گا جنہوں نے بلوچستان کو دو آزار نو کے مقابلے میں آج کافی حد تک قابو کیا ہوا ہے کنٹرول کیا ہوا ہے جو عسکریت پسندی تھی اگر آپ کو یاد ہو دو آزار نو میں آپ کوئٹا میں کسی بھی جگہ میں آپ آٹھ وجہ بات سفر نہیں کر سکتے تھے کوئٹا کھنٹ میں تقریبا ہر روز منزائل کے حملے ہوتے تھے اور پورا بلوچستان میں احساس یہ تھا کہ شاید ہمارے ریٹ ختم ہو چکی ہے اور ہم ایک ایسی صورتیات کا سامنا کر رہے ہیں جو ایک لالیس ہے لیکن پھر ان کی قربانیوں کے بعد کافی حد تک جو بلوچ انسرجنسی ملٹینسی ہے وہ بلکل تقریبا ختم ہو گئی ہے اب یہ کون سی ہے یہ؟ اب صرف پاکٹس ہیں جس میں تین میں آپ کو نام بتا ہوں کوئلو کے آرسکرس میں ہے جگہ اور وزیدہ آواران اور مکران میں کچھ پاکٹس میں یہ ہے اور مسلون کے علاقے میں کچھ جتے ہیں یہاں پہ فراری کیمپس ہیں یہ ایک بڑا چیلنج اب بھی ہے ان کو ختم کرنے کے لیے ایک مربوط پالیسی کی ضرورت ہے تو ان کو کیا ائر سٹرائک سے ختم کیا جا سکتا ہے؟ نہیں وہ جو فراری کیمپس ہیں جس طرح ہم نے جس طرح ہم نے جس طرح ہم نے